بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت چہرم کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید آج ہم سبق نمبر ایک اشاریہ تین یعنی باب اول کے تیسرے سبق کا تعریف آپ کے سامنے رکھیں گے سبق کا نام جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حفظ و ترجمہ اور نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے دو کام کرنے ہیں نمبر ایک ہم نے ان آیات اور ان دعاؤں کو زبانی یاد کرنا ہے حفظ کرنا ہے اور صرف یہیں تک بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم جیسے اس کو یاد کریں گے اس کا اردو اس کی اردو سیکھیں گے ساتھ ہی ہم اس کا مفہوم اور خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس کا پورا مفہوم اور اس کا مقصد آپ کے سامنے آ جائے تو چلتے ہیں اور سبق کی آغاز سے پہلے اس کے ایس ایلوز کو دیکھتے ہیں کہ ایس ایلوز میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے تو آپ کے سامنے دو ایس ایلوز اس سبق کے موجود ہیں نمبر ایک مذکورہ کلمات کو مہا ترجمہ یاد کر سکیں اور ان کا مانا و مفہوم جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں یعنی جو کلمات آگے سبق میں آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا مانا اور مفہوم سمجھنا ہے اور مانا اور مفہوم سمجھ کر نمازوں میں ہم نے پڑھنا ہے تاکہ جب ہم ان کا مانا اور ان کا مفہوم سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے عظیم کلمات ہیں اور ان کے کتنے عظیم مطلب ہیں دوسرا ایس ایلو ہے سورة القوسر کا ترجمہ یاد کر سکیں تو ہم نے کچھ الفاظ کچھ کلمات بھی یاد کرنے ہیں اور ان کا ترجمہ اور اس کے بعد ہم نے سورة القوسر کا ترجمہ یاد کرنا ہے اس کے بعد اگر کتاب کی جانب دیکھیں تو آپ کا تیسرا سبق شروع ہوتا ہے اس کیو آر کورڈ سے جس کی مدد سے آپ یہ تعریفی اور ابتدائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سبق کا نام اور اس دوسرے کیو آر کورڈ کی مدد سے ہم بقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے سبق کا آغاز ہوتا ہے ہمارا ان سوالات سے جو کہ ذرا سوچے کے عنوان سے موجود ہیں اساتذہ ان کے علاوہ کچھ دیگر سوالات بھی کر سکتے ہیں جو وہ مناسب سمجھتے ہیں اس کے بعد رکو ہم نے یہاں پر رکو کا معنی آپ کے سامنے رکھنا ہے رکو کس طرح ہوتا ہے رکو کے آداب کیا ہیں اور رکو میں کون سی تسبیح پڑی جاتی ہے سبحان رب العظیم وہ کلمات اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد معلوماتی خانہ آپ کے سامنے ہے جس میں کیا آپ جانتے ہیں کے عنوان سے ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں جو رکو موجود ہوتے ہیں ہر چند آیات کے بعد اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو رکو کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قومہ کہ قومہ کا معنی کیا ہے اور اس میں کون سی تسبیح یہ تسبیح کیوں پڑھی جاتی ہے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے اور اسی کے ساتھ ہم ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں انہی دو کلمات کا ذکر ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے سجدہ کسی کہتے ہیں اور اس میں کون سی تسبیح یعنی سبحانہ رب العالی پڑھی جاتی ہے اور اس میں اور سبحانہ رب العظیم میں کیا فرق ہے انشاءاللہ یہ فرق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے صفحے پر ہم صورت القوصر کو پڑھیں گے اس کیو آرکوڈ کی مدد سے اور اس کو زبانی یاد کرنے سے پہلے اور اس کا ترجمہ یاد کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ مختصر معلومات اس صورت کے بارے میں رکھیں گے اور انشاءاللہ ویڈیو میں ان معلومات میں کچھ مزید اضافہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم صورت القوصر کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ سمجھیں گے اور پڑھیں گے اس کے بعد آگے چل کر سرگرمیاں ہیں جو کہ انہی سے متعلق ہیں سرگرمیاں سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جو کہ سجدے کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ سجدے کی کیا اہمیت احادیث میں موجود ہے اور بیان ہوئی ہے سرگرمیاں اور اس کے بعد ہے رہنمائی اساتیزہ جو کہ اساتیزہ اور خاص طور پر والدین کیلئے ہیں تاکہ ان کی تدریس مزید بہتر ہو سکے اور اس میں نکھار آ سکے اور اس کے بعد ہے عملی منصوبہ جو کہ ہر سبق کا لازمی لازمی حصہ ہے اور آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے والدین کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیلی بحث کریں گے اپنے اگلے لیکچرز میں اور سبق کے اختتام پر ہے مزید پڑھیں کا عنوان جس میں کچھ لنکس دیئے گئے ہیں جو کہ سبق سے متعلق ہیں یہ تھا آج کا سبق اور اس کا تعرف انشاءاللہ اس تعرف ہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگلے اسباق کتنے مزیدار اور حمدہ اور معلوماتی ہونے والے ہیں تو ہر سبق کی پی پی ٹی اس کا لیسن پلین اور برکشیٹ آپ نے ضرور ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کو ضرور ضرور کرنا ہے والدین کی مدد سے یا کمرہ جماعت میں جو بھی اس میں موجود ہوگا تو اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ